بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنے لسن نمبر 15 کریں گے لسن نمبر 15 میں آج ہم لوگ نے پڑھنا ہے کہ ویجوال ڈیٹا کو کیسے آپ لوگ جو ہےنا انٹرپیٹ کرتے ہیں اس میں سے بہت سارے ایم سی کیوز آتے ہیں میں آپ لوگوں کو سارے جو ہےنا اس میں سے ایم سی کیوز زیادہ سے زیادہ بتا دوں گی وہ آپ لوگوں نے کر لینے آئے تو آپ لوگوں کو سمجھے کہ ہنڈرٹ پرسنٹ یہ بلا چپٹر ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انٹ تک ضرور دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور آگے آپ لوگوں نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے ہم لوگ چلتے ہیں آپ نے آج کے لیکچر کی طرف سب سے پہلے تو ہمیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جو کمیونیکیشن کے جو مینز ہوتے ہیں میز آف کمیونیکیشن وہ ویڈیوال ہی ہوتے ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں میciliation اگر ریٹن ہے تو ریٹن آپ لوگوں کو دکھائی دے گا نا ٹیبلز ہیں میپس ہیں گرافز ہیں چارٹس یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سارے ویڈیوال ہوتے ہیں آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں زیادہ تر جو تیکس بکٹ�یٹ آ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا اس میں table, graph, maps بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کو help out کرتے ہیں اس لئے ہم لوگ ان کو aids بولتے ہیں یہ آپ لوگوں کے mcqs میں آتا ہے کہ graphs, charts, diagrams, tables and maps یہ کیا ہے? aids ہیں visual aids بھی ان کو کہتے ہیں اور ویسے جو ہے na aids بھی ان کو کہتے ہیں visuals کی بہت زیادہ importance ہوتی ہے لیکن یہ بھی possibility ہوتی ہے کہ آپ اس کو misinterpret کر دیتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے mcqs میں آتا ہے possibility of the visual aids is that we misinterpret them ٹھیک ہے? تو آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ سکھایا جائے گا کہ پہلے تو یہ کہ کیسے لفظوں کو اور figures کو آپ لوگ convert کرتے ہیں ایک یا مختلف قسم کے visuals کے اندر visuals یہ ہوتے ہیں tables, maps, charts, graphs, diagrams ان کو ہم لوگ visuals بولتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی سکھایا جائے گا کہ آپ نے ان سارے common aids کو آپ نے اچھے طریقے سے accurately read کیسے کرنا ہے 100% صحیح آپ لوگوں نے اس کو read کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے? آج کی lesson میں آپ لوگوں کو یہ سکھایا جائے گا سب سے پہلے تو یہ ہے یہ ایک تجربہ ہے کہ جب بچے کوئی lecture سنتے ہیں تو lecture سننے کے تقریباً گھنٹے بعد وہ آسانی سے اس information کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے? یہ بھی آپ کے mcqs میں آتا ہے کہ جب students جب lectures لیتے ہیں تو وہ easily کیا کر دیتے ہیں information کو forget کر دیتے ہیں بھول جاتے ہیں جب بھی کوئی lecture آپ سنتے ہیں تو 24 گھنٹے کے بعد جو ہوتی ہے نا 75% information آپ کو بھول چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے? جب 48 گھنٹے گزر جاتے ہیں نا 48 hours کے بعد تو آپ کے mind میں صرف 15% information رہتی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بیس طریقے بتاؤں جب بھی آپ lecture سنتے ہیں نا 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ دوبارہ سے اس کو یا سن لیں review کر لیں تھوڑا سا ٹھیک ہے? یا جو ہے نا آپ اس کا hand out دیکھ لیں پھر آپ لوگوں کو کوئیتنی جلدی نہیں بھولتا پکا آپ کے mind میں بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے? آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بتا رہے ہیں tables کے بارے میں tables کہ ہوتا ہے table کا purpose یہ ہی ہوتا ہے کہ reader کو numerical information provide کرنا ایک ہی نظر میں ٹھیک ہے? تو یہ آپ کے mcqs میں آتا ہے purpose of table is to give the reader numerical information at a glance ٹھیک ہے? ہم لوگ ان کو جو ہے نا وہ use کرتے ہیں تاکہ بالکل مختلف قسم کی جو information ہوتی ہے اس کو بالکل compare بالکل ہم لوگ اس کو clear اگلے بندے کو بتا سکیں اور columns کی form میں ہم لوگ ان کو بتا سکیں جو آپ لوگوں کو بتا ہوگا table کے ساتھ تو آپ لوگ familiar ہیں نا آپ لوگ ابھی assignments میں بھی زیادہ تار tables بناتے ہیں tables بہت ہی useful ہوتے ہیں quick reference کے لئے ٹھیک ہے? لیکن یہ ہے کہ table کو read آپ کو carefully جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے? تو quick reference کے لئے tables بہت جیدے useful ہوتے ہیں یہ آپ لوگ کیمسی کیوز میں آتا ہے tables are useful for dash quick reference ٹھیک ہے? اچھا جب بھی آپ table کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے mind میں کچھ چیزیں ہونے جائیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے table کے title کو پڑھنا ہے اس سے آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ table کے اندر information کس چیز یہ بھی کیمسی کیوز میں آتا ہے کہ table کی کون سی چیز ہوتی جو table کے بر میں information بتاتے تو وہ table کا title ہوتا ہے ٹھیک ہے? اس کے بعد دوسر نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ table کے end پہ bottom پہ footnote دیا وہ ہوتا ہے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے? کیونکہ وہاں پہ اس footnote کے اندر مختلف قسم کی explain میں کوئی addition information ہوتی ہے جو کہ data کو صحیح طریقے سے interpret کرنے کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے تیسرا point آپ کے mind میں یہ ہونا چاہگئے کہ آپ نے خود سے یہ پوچھنا ہے کہ جو table میں information دی گئی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ چیک کرنے table میں جو information دی گئی ہے وہ information آئی کدھر سے ہے بندے نے information دی ہے اس کو source کیا ہے اس کے بعد اگلی چیز اس کے بعد آپ نے column کی heading کو دیکھنا ہے جب آپ column کی heading کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا اس column کے اندر لکھا کیا کیا ہے heading ہوتی ہے کہ وہ بتاتی آپ column کے اندر کیا چیزیں include ہو گی اس کے بعد آپ نے unit کو notice کرنا ہے column کو notice کرنے کے بعد unit کو notice کرنا ہے کہ money ہے تو currency میں لکھی ہوئی ہے weights who کون سے ہیں percentages dates یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کیونکہ ہر column میں different ہوگی ایک column میں ایک چیز ہوگی اگلے column میں دوسری چیز ہوگی تو آپ نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے پھر سب سے آخر پر فانیلی آپ نے جتنے figures دی ہوئے ہوتے ان کو بالکلی احتیال سے آپ ہی کرنے کس کو آپ لوگ چھوڑ دیں آگے ہم لوگ چلتے ہیں graphs کے اوپر ایک اور جو important way ہے information کو show کرنے کا وہ ہوتا ہے graphs کے through graph آپ لوگوں کو کم سے کم دو چیزوں کے درمیان ریلیشنشپ بتاتا ہے زیادہ چیزوں کے درمیان بھی بتا سکتا لیکن کم سے کم دو چیزوں کے درمیان جو ریلیشنشپ بتاتا ہے وہ graph ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے ورٹیکل ایکسس پہ رکھتے ہیں اور ایک چیز آپ لوگ هوریزنٹر ایکسس پہ رکھتے ہیں یہ تو آپ لوگ ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ ورٹیکل پولن سے ایکسس ٹھیک ہے لیکن اگر یہ بارز ہیں یوں اگر ہوتی ایسے ایسے ہوتی تو پھر ہوریزنٹل لیول سے ایکس ٹھیک ہے تو ایسے جو line graph میں dots اور lines use ہوتی ہیں یہ اپنے پاس یاد دیں ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں اس میں سے اور امپورٹن یہ آگے آپ چیزوں کے درمیان میں کمپیرزن کرتے ہیں چیزوں کو آپ لوگ کمپیر کرتے ہیں تو وہ آپ لوگ نے کیسے کرنا ہے اور اس کو اپنے کمپیرزن بنانے کیسے ہوتے ہیں مختلف طریقے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے درمیان ایک سیمیلیریٹی اور ڈیفرنس کو شو کرنے کے لئے ریگلرلی آپ لوگ دیکھا ہوگا آپ نے میٹرک میں آپ لوگ انٹرمیریٹ میں اور چھوٹی کلاس میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ ایڈجیکٹیو یا ایڈورپز کو کمپیر کرنے کے لئے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کمپیرٹیو اور سوپر لیٹیو ڈگری لگاتے ہیں یا آپ لوگ کو پتہ ہے نا یعنی کہ پہلے ایک لفظ ہوتا ہے اگر آپ لفظ بنانا ہو تو ای آر لگا دیتے ہیں لفظ کے ساتھ یا آپ لفظ شروع مور لگا دیتے ہیں یا اگر آپ لفظ کے اینڈ پر ای سب سے پہلے تو آپ لوگ نے کیا کر نا ہوتا ہے کہ یہ پہ پہلے تھوڑا سا انہوں نے بتایا ہوا بھی ہے کہ جو one syllable word ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے one syllable word کا مطلب ہوتا ہے کہ جس آواز ایک ہی ہوتی دیکھیں old ایک ہی آواز ہے لیکن اگر دیکھیں جیسے میں آپ لوگوں کو example دیتی ہوں جیسے جنہا پہ interesting لکھا بھی ہے interesting یہ تین syllables یہ ہوتے ہیں اگر تو لفظ صرف ایک ہی syllable کا ہو جیسے یہاں پہ دیکھیں new old big soon late یہ ایک syllable ہے جب بھی ایک syllable ہوگا تو آپ اس کا comparative کیسے بنانا ہے er لگانا ہے new سے newer ہو جائے اور اس کا super relative آپ نے کیسے لگانا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے est لگا دینا بہا سمجھ میں آگئی یعنی one syllable word جو ہوتا ہے اس کے ساتھ er اور est لگانا ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ تین یا تین سے زیادہ syllables ہوں گی وہاں پہ آپ نے more اور most لگانا ہے وہاں پہ er والا آپ نے چکر نہیں دینا more اور most لگانا جیسے interesting ہے interesting ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں یہ تین interesting ٹھیک ہے convenient دیکھیں یہ چار syllable ہے اس میں beautiful beautiful اس میں بھی چار syllable ہے easily اس میں تین syllable ہے ٹھیک ہے نا تو تین جتین سے زیادہ syllables جب ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ لفظ کے ساتھ comparative اگر بنانا ہے تو لفظ کے شروع میں more لگا دینا ہے interesting کے لفظ میں more interesting ہو جائے گا اور جب super relative اس کو بنانا تو most لگا دینا ہے ٹھیک ہے تیسری بات آپ comparative اور super relative forms کیسے بنانی ہوتی ہیں کہ اس کے add پہ ER اور EST لگا رہا ہوتا comparative بنانی تو ER لگائیں گے super لگائیں گے کون کون سے وہ لفظ جو کہ دو syllables پہ مجتمل ہوں ہوں ہم نے یہ پہلے دیکھیں نا ہم لوگ نے کیا پڑھا one syllable والا ہوگا تو ER اور EST لگے گا ٹھیک ہے نا تین یا تین سے زیادہ syllable والا ہوگا پھر تو MORE اور MOST لگے گا سمجھ میں آگئی one والا بھی ہوگیا اور ثری سے زیادہ والا بھی ہوگیا اب two syllable ورڈ رہ گئے two syllable ورڈ میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں two syllable ورڈ میں کچھ لفظوں کے ساتھ ER اور EST لگتا ہے اور کچھ لفظوں کے ساتھ MORE اور MOST لگتا ہیں جو two syllable ورڈ جن کے آخر پہ Y L Y O W L E اور ER یہ لفظ آئیں گے ان کے ساتھ ہم لوگ کیا لگائیں گے ER اور EST ٹھیک ہے جیسے ہیپی ہے ہیپی دو syllable ہے تو اب یہاں پہ ہیپی کی آخر پہ Y ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہیپی ER بنا دینا اس کو اور ہیپی Est بن جائے گا اس کے بعد دو syllable ورڈ ہے narrow ہم نے یہ پڑھا کہ جس کے آخر پہ O W ہے تو narrow دو syllable کا بھی word ہے اور ساتھ میں اس کے آخر پہ O W آر ہے تو ہم نے اس کے مور موسٹ نہیں لگانا بلکہ ER اور EST لگانا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا concept لینے والی بات ہے آپ لوگوں کو رٹا لگانے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہم نے یہ پڑا جن لفظوں کے آخر پہ وہ دو syllable والے word جن کے آخر پہ یہ لفظ آنگے ان کا اپنے ER اور EST لگانا ہے لیکن وہ دو syllable والے words جن کے آخر پہ یہ والے word نہیں ہوتے ان کے ساتھ آپ مور اور موسٹ لگانا ہے ٹھیک نا LYR نا OWR نا ER کچھ نہیں آرہ لیکن careful simple words اپنے مور اور موسٹ یہ والے اس کے ساتھ لگا دے رہے ہیں اچھے طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دو syllable جو adjectives ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دو syllable والے جو adjectives کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ER والے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ more اور most بھی لگا سکتے ہیں جیسے common ہے تو more common اور commoner بھی آسکتے ہے most common 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 est بھی آسکتے ہے تو یہ words ہیں دو syllable والے adjectives جن کے ساتھ آپ لوگ کوئی بھی information آپ لوگ use کر جاتی ہے irregular یہ comparisons ہوتے ہیں یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اخر ER لگا دینا ہو یا more اور most لگانا ہو بلکہ پورے لفظ change جاتا ہے جیسے bad ہے اس کا comparative بن جاتا ہے worst اور super relative بن جائے worst ٹھیک ہے نا good ہے good comparative من جاتا ہے better اور super relative من جاتا ہے best ٹھیک ہے نا یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے comparative اور super relative کہاں کہاں use کرتے ہیں دیکھیں جہاں بھی آپ نے دو چیزوں کے درمین comparison کرنا ہے تو پھر آپ comparative لفظ use کرنے ہوتے ہیں لیکن جب آپ نے کسی ایک چیز کو باقی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ بودی یا سب سے زیادہ اچھی یا سب سے زیادہ دور اگر آپ لوگ انہیں اس کو دکھانا ہو تو وہ پھر آپ super relative use کرتے ہیں یہ تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ کچھ ایسے words ہوتے ہیں یہ آپ لوگ ادھر سے یاد مختلف reasons کے لئے آپ لوگ use کرتے ہیں کبھی کبھ آپ لوگ equivalence show کرنے کے لئے کبھی non equivalence دکھانے کے لئے بھی use کرتے ہیں کبھی super relative form دکھانے کے لئے use کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ چار چیزیں ہے کیا سب سے پہر لوگ بات لئے use کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے as are similar اس کے بعد as many as as much as similar similarly quick equal equally ٹھیک ہے یہ جو بہت جانا آپ similarity دکھانے کے لئے use کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو آپ لوگوں کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا تبہ کے بعد non equivalence دکھانے کے لئے use کرتے ہیں یعنی کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ non equivalence یعنی ایک چیز کو دوسرے چیز سے بڑا یا کم یا دوسرے چیز سے برا یا دور اس طرح سے آپ لوگ دکھانے کے لئے use کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے greater than ٹھیک unequal unlike not اس کے علاوہ آپ لوگ super related form کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں آپ ایک item کو باقی سارے items کے ساتھ compare رہے ہوتے ہیں ٹھیک صرف دو items کو آپ پس میں نہیں compare کرتے ایک چیز کو آپ باقی اس category کی دنیا جہان کی ہر چیز آپ compare رہے ہوتے EST ورڈ کم difficult language تو کم جب آپ لوگ سب سے کم کی بات کرنی ہو تو آپ لوگ least کا word use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پرلیل increase کے لئے پر use کرتے ہیں پرلیل increase یہ مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان آپ بتا رہے ہوتے ہیں compare design ٹھیک ہے صرف دو چیزوں کے درمیان comparative degree آپ وہاں پر use کرتے ہیں er words use کریں گے لفظ کے ساتھ یا آپ more کا word use کریں گے یا آپ less کا word use کریں ٹھیک ہے نا اچھا bigger the computer the more complex operations it can do یعنی جتنا بڑا computer ہوگا زیادہ complex operations کرے گا more ٹھیک ہے اس طرح less word simple ہے اس کا comparative ہوتا ہے lesser ٹھیک ہے اور super related اس کو ہوتا ہے least ٹھیک ہے نا آگے ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ آگے کچھ ایسی انہوں نے examples دی ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے تو اس کو باقی ہمارا ہوگی تب تک دیجئے مجھے اجازت میرے لئے دعا ضرور کیجئے لازم اپنے دعا کرنے مجھے کامیاب دے میراج جو ہے نا وہ کبھی بھی ڈاؤن نہ ہو اس دفعہ تو آپ لوگ کے لیکچر بچے بہت زیادہ بچوں نے کہا یہ لیکچر دیں یہ لیکچر دیں تو اس وجہ سے کچھ میرے اپنی سیڈی کبھی بہت کچھ تھوڑا بہت لاؤس ہوئے بٹ آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک بھی ضرور کیجئے گا شیئر بھی ضرور کیجئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ